پریمتروں یدی آپ کسی اچھی بات کو جانتے ہیں اور یدی آپ اپنے مطروں کو اسے نہیں بتاتے تو شاید آپ کے مطروں کو جب یہ پتا چلے تو وہ آپ سے پرشن پوچھ سکتے ہیں کہ یدی تمہیں یہ اچھی بات معلوم تھی تو تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا اسی لیتی سے پرمیشور ہم سے بھی یہ اپیکشہ کرتا ہے کہ جو باتیں اس نے ہمیں سکھائی ہیں جو صداچار کی شکشہ ہمیں دی گئی ہے جو صحیح مارک پر چلنے کی ہمیں باتیں سکھائی گئی ہیں پرمیشور چاہتا ہے کہ ہم بھی لوگوں کو ان باتوں سے آگت کرائیں دوستو یہ پرمیشور کی آگیا ہے اور پرمیشور اپنے بچوں سے یہ اپیکشہ کرتا ہے کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کون سی باتیں ہیں جو پرمیشور ہم سے اپیکشہ کرتا ہے تو آئیے دوستو میرے ساتھ اس ادھن میں شامل ہو جائیے اور جانئے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جنہیں پرمیشور ہمیں چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کو بھی بتاتے رہیں پرمیتروں آپ سب کو پریم بھرا نمسکار آپ ہمارے ساتھ ستیوچن بائیبل ادھیان میں اس سمیں جڑے ہوئے ہیں اور میں آپ کا بھائی اس پرسارن میں آپ کا سواغت کرتا ہوں میتروں ہم نے پچھلے دنوں یہیچکیل کی پستک کا ادھیان آرم کیا تھا اور پرمیشور کے درشن کے بارے میں ہم باتیں کر رہے تھے پرمیشور یہیچکیل سے کہتا ہے کہ تجھے میرے وچنوں کا پرچار کرنا ہے اور پرمیشور یہ بھی کہتا ہے کہ وہ لوگ پرثات اسرائیلی تیری باتوں کو نہ سنیں گے پر پھر بھی تجھے ان وچنوں کو انہیں سنانا ہے بیتنوں پرمیشور سب کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس سے پہلے کی پرمیشور انہیں دنڈ دے یا ان کا نیائے کرے وہ اس بات کو سنشت کرنا چاہتا ہے کہ انہیں وچن کی چیتاونی دی جا چکی ہے آج سنسار کے لیے بھی یہی نیم لاغو ہوتا ہے پرمیشور چاہتا ہے کہ سنسار کے سارے منوش پرمیشور کے دنڈ اور نیائے کے بارے میں جان پائیں یہاں پرمیشور کے پریم اور چندہ کا پہلو ہے پرمیشور کسی کو بھینا اوسر دیئے نسٹ نہیں کرتا پترو جب ہم پرمیشور کے وچن کو سنتے ہیں تب ہی ہم یہ جان پائیں گے کہ پرمیشور کی اچھا کیا ہے اور وہ اس سنسار کے لوگوں کے ساتھ کیسا وہوار کرنے جا رہا ہے اوسر یہ ہے کہ ہم اس کے وچن کو سننے کے بعد اپنا جیون بدل سکتے ہیں یہاں کسی دھرم پر چلنے کی بات نہیں ہے پر پرمیشور کی دھارمکتہ کو پرابت کرنے کی بات ہے جب ہم وچن ارثات پرمیشور کا وچن سن کر اپنے جیون کو بدلتے ہیں اور ایشو مسیح کے دوارہ پاپو کی شما پرابت کرتے ہیں تب ہمیں پرمیشور کی دھارمکتہ پردان کی جاتی ہے نہ کی ہم کسی دھرم سے جڑ جاتے ہیں تو چلیے دوستو اسی وچار کے ساتھ اپنے آج کے ادھیان کو ہم آرم کرتے ہیں مطر آئیہ آج ہم اپنے ادھیان میں آگے بڑھیں گے اور یہیچکیل کے پوستک دو ادھیا اس کے پانچ پس سے پڑھیں یہاں پر لکھا ہے اور تو ان سے کہنا پرابو یہوا یوں کہتا ہے اس سے وہ جو بلوہ کرنے والے گھرانے کے ہیں چاہے وہ سنے یا نہ سنے تو بھی وہ اتنا جان لیں گے کہ ہمارے بیچ ایک بہوشد وقتہ پرگٹ ہوا ہے پرمیشور یہیچکیل سے کہتا ہے چاہے وہ سنے یا نہ سنے تو بھی وہ اتنا جان لیں گے کہ ہمارے بیچ ایک بہوشد وقتہ پرگٹ ہوا ہے پرمیشور کہتا ہے کہ یا تو وہ سنیشت کرے گا اس کے مرنو پرانتوے کہیں گے کہ یہیچکیل پرمیشور کا بہوشد وقتہ تھا چاہے انہوں نے اسے سویکار نہ کیا ہو میں آپ کو اس پشت بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سنسار سے کچھ کرنے کے بعد میرے وشحے میں یہ کہا جائے گا کہ میں پرمیشور کا وچن سناتا تھا بس میری یہی ایک اچھا ہے یہی سب سے مہتپن بات ہی ہے یہیچکیل دو کے چھے میں لکھا ہے یہ مانشک کے سنتان تو ان سے نہ ڈرنا چاہے تجھے کانٹوں اوٹ کٹاروں اور بچوں کے بیچ بھی رہنا پڑے تاوہے ان کے وچنوں سے نہ ڈرنا ید بھی وہ ویدروہی گھرانے کے ہیں تاوہے نہ تو ان کے وچنوں سے ڈرنا اور نہ ان کے مہ دیکھ کر تیرا من کچھا ہو یا تو اس پشت ہے کہ یہیچکیل کا جیون سنکٹ میں ہوگا پرانتو پرمیشور کہتا ہے تو ان سے نہ ڈرنا ان کے وچنوں سے نہ ڈرنا پرمیشور یہیچکیل کو اس پشت بتا دیتا ہے کہ اس کا کام کیسا زوکھیم بھرا ہے میرے مطروں یہاں پر ادھیا دو سماپت ہوتا ہے اور اب ہم اپنے ادھیاں کو ادھیا تین سے جاری رکھیں گے اس میں ہم دیکھیں گے بہوشد وقتہ کی تیاری جی ہاں ادھیا تین میں بہوشد وقتہ کے کٹھن اتر دائتو کے لیے اس کی تیاری ہے یرمیہ کا صوبھاؤ یہچکیل سے بھنے تھا یرمیہ کا ہردے اتی کومل تھا اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے اس نرنائک سمائے میں پرمیشور کو یرمیہ سے پریوجن تھا کہ پراجات دیکھ پائے سمجھ پائے کہ انہیں بندھوائے میں بھیجنے پر پرمیشور کو کیسا دکھ ہو رہا ہے اس سمائے یرشلیم نشٹ نہیں کیا گیا تھا اور نہ ہی مندر دھانش کیا گیا تھا یرشلیم کا وناش اس دل کے بندھوائے میں جانے کے سات ورش بعد کی گھٹنا ہے اتہ جھوٹے وحشد وقت اب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ وہ پرمیشور کے چونے ہوئے ہیں اور سوہ دیش اوشے لاؤٹیں گے وہ یہچکیل سے کہتے تھے تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ ایسی باتیں ہمیں سناتا ہے ہم پرمیشور کے چونے ہوئے ہیں اور ہم شگر ہی سوہ دیش لاؤٹیں گے ہم ادھک دن داسوت میں نہیں رہیں گے پرمیشور نے یہچکیل سے کہا کہ وہاں انہیں سپشٹ بتا دے کہ وہ ستر ورش تک وہیں رہیں گے جیسا یرمیہ نے بھی کہا تھا وہ وہاں کٹھوڑ پرشم کریں گے وہ کھیتوں میں کام کریں گے اور بھون نرمان میں مجدوری کریں گے ان کے لیے یہاں ایک کشٹ دائی سمائے ہوگا آئیے پڑھیں یہچکیل کی پستک تین ادھیاوس کی ایک پد لکھا ہے تب اس نے مجھ سے کہا ہے منشک کے سنتان جو تجھے ملا ہے اسے کھا لے ارثات اس پستک کو کھا تب جا کر اسرائیل کے گھرانے سے باتیں کر کہتا ہے منشک کے سنتان یا اس کے کشٹوں اور کٹھن کارے میں پرمیشور دوارہ دیا گیا پدنام ہے جو تجھے ملا ہے اسے کھا لے ارثات اس پستک کو کھا تب جا کر اسرائیل کے گھرانے سے باتیں کر اسے پرمیشور کے وچن کو کھانا تھا میرے مطروں پرمیشور کا وچن ہمارے شریر کا تتو بن جانا چاہیے جس کا من پرمیشور کے وچن میں نہ ہو اور جو اس کے ایک ایک شبد پر وشواست نہیں کرتا ہو اسے پرچار کرنے کا ادھکار نہیں ہے اسے سیوہ سے باہر ہو جانا چاہیے پرچار منچ مدھور وچنوں کا ستھان نہیں ہے بڑے بڑے شبدوں کے پردرشن کرنے کا ستھان نہیں ہے پرچار منچ پرمیشور کے وچن کے پرچار کا ستھان ہے یہ اچکیل تین اس کے دو اور تین پد میں لکھا ہے اس لیے میں نے موہ کھولا اور اس نے وہ پوستک مجھے کھلا دی تب اس نے مجھ سے کہا ہے منش کے سنتان یا پوستک جو میں تجھے دیتا ہوں اسے پچا لے اور اپنی انتنیاں اس سے بھر لے اتح میں نے اسے کھا لیا اور میرے موہ میں وہ مدھو کے تلیے میٹھی لگی میرے مطروں اچھے پوشن کے لیے پرمیشور کے وچن کا ادھیان کریں کیا آپ پرمیشور سے پریم کرتے ہیں شاید مجھے پہلے یہ پوچھنا چاہیے کیا آپ پرمیشور کے وچن سے پریم کرتے ہیں مجھ سے ایک سیمنری شکشت نے پوچھا آپ وچن کی پریڑنا کی کون سی بات مانتے ہیں میں نے کہا میں جو مانتا ہوں وہاں سدھانت نہیں ہے وہاں ہے بائبل کو سمجھنے سے پورو اس سے پریم کرنا ہوگا پرمیشور کا وچن ایک ایسے مانشی کو پریم کرتا ہے جس سے آپ کو پریم ہو جائے گا یہچکیل نے کہا میرے موہ میں وہ مدھو کے تلیے میٹھی لگی وہاں پرمیشور کے وچن سے پریم کرتا تھا یہچکیل تین اس کے چار اور پانچ پد میں لکھا ہے پھر اس نے مجھ سے کہا ہے مانشی کے سنتان تو اسرائیل کے گھرانے کے پاس جا کر ان کو میرے وچن سنا کیونکہ تو کسی انوکھی بولی یا کٹھن بھاہشا والی جاتی کے پاس نہیں بھیجا جاتا ہے پرنتو اسرائیل ہی کے گھرانے کے پاس بھیجا جاتا ہے یہچکیل پردیشیوں میں نہیں بھیجا گیا تھا اسے کوئی نئی بھاہشا سیکھنے کی آوشکتہ نہیں تھی پرمیشور نے اسے اپنے ہی لوگوں میں اسرائیل کے گھرانے میں بھیجا تھا یہچکیل تین آدھیا اس کے چھے اور سات میں لکھا ہے انوکھی بولی یا کٹھن بھاہشا والی بہت سی جاتیوں کے پاس جو تیری بات سمجھ نہ سکے تو نہیں بھیجا جاتا نہیں سندھی یدی میں تجھے ایسوں کے پاس بھیجتا تو وہ تیری سنتے پرنتو اسرائیل کے گھرانے والے تیری سننے سے انکار کریں گے وہ میری بھی سننے سے انکار کرتے ہیں کیونکہ اسرائیل کا سارا گھرانہ ڈھیٹ اور کٹھور من کا ہے کہتا ہے یہچکیل میں بلوہ کرنے والے اویویکی منشیوں میں تجھے بھیج رہا ہوں وہ میری وانی نہیں سنتے ہیں تو تیری وانی کیا سننیں گے تب وہ آگے کہتا ہے یہچکیل تین اس کے آٹھ اور نوپد میں دیکھ میں تیرے مکھ کو ان کے مکھ کے سامنے اور تیرے ماتھے کو ان کے ماتھے کے سامنے ڈھیٹ کر دیتا ہوں میں تیرے ماتھے کو ہیرے کے تلے کڑا کر دیتا ہوں جو چکمک پتھر سے بھی کڑا ہوتا ہے اس لیے تو ان سے نہ ڈرنا اور نہ ان کے مکھ دیکھ کر تیرا من کچھا ہو کیونکہ وہ بلوئی گھرانے کے ہیں پرمیشور یہچکیل سے کہتا ہے تو جا اور انہیں میرا وچن سنا اور میں تیرے ماتھے کو ان کے ماتھے کے سامنے ڈھیٹ کر دوں گا پرمیشور نے یہچکیل تیار پتھر نہیں دیتا ہے پرمیشور نے کہا کہ اسرائیل ڈھیٹ ہے پرنتو وہ یہچکیل کو اور ادھک دھیٹ بنا دے گا مجھے ایک بار ایک منشے نے کہا ہمارے پاسوان نے منڈلی کے سدسیوں سے بڑی کٹھورتہ سے بات کی میرے ویچار میں پاسوان کو اتنا کٹھور نہیں ہونا چاہیے میں نے پوچھا آپ کے منڈلی یا سمیتے کا ویہار پاسوان کے پرتی کیسا ہے اس نے کہا انہوں نے پاسوان کو پرشان کر رکھا ہے میں نے اس سے کہا یہچکیل کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا پرنتو پرمیشور نے اسے ان سے بھی ادھک کٹھور بنا دیا تھا میں تو یہی آشا کرتا ہوں کہ آپ کے پاسوان کا ما تھا آپ کے منڈلی یا سدسیوں سے ادھک کٹھور ہو پرمیشور نے یہچکیل کو تیار کیا کہ وہ اسرائیل کے بندیوں میں جا کر اس کا وچن سنائے اور ید پیوے نہ سنیں تو بھی ڈھیٹ ہو کر سنائے آئیے اب ہم آگے دیکھتے ہیں چاوکیداری کا پد پرمیشور یہچکیل سے کہتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور اسرائیل کو کیسے چیتاؤنی دینا ہے یہچکیل کے پوستک تین آدھیہ اس کے پندرہ سے انیس پد میں لکھا ہے اور میں ان بندیوں کے پاس آیا جو کبار ندی کے تٹ پر تیلا بیب میں رہتے تھے اور وہاں میں سات دن تک ان کے بیچ بیاکل ہو کر بیٹھا رہا سات دن کے ویعتیت ہونے پر یہوہ کا یہوچن میرے پاس پہنچا یہ منشک کے سنتان میں نے تجھے اسرائیل کے گھرانے کے لیے پہروا نیوکت کیا ہے تو میرے موہ کی بات سن کر انہیں میری اور سے چیتانا جب میں دوشت سے کہوں تو نشے مرے گا اور یدی تو اس کو نہ چیتائے اور نہ دوشت سے ایسی بات کہے جس سے کہ وہ سچیت ہو اور اپنا دوشت مارگ چھوڑ کر جیویت رہے تو وہ دوشت اپنے ادھر میں فسا ہوا مرے گا پرانتو اس کے خون کا لیکھا میں تجھی سے لوں گا پر یدی تو دوشت کو چیتائے اور وہ اپنے دوشتا اور دوشت مارگ سے نہ پھرے تو وہ تو اپنے ادھر میں فسا ہوا مر جائے گا پرانتو تو اپنے پرانوں کو بچائے گا میرے پریوں پرمیرشر یہچکیل کو چاوکی داری یا پہروہ کا کام ساوپتا ہے کہ اس کی پراجہ کو سترک کرے وہ شاید پسند نہ کریں پرانتو اسے ان کو چیتاؤنی دینا ہی تھا پرمیرشر کہتا ہے یدی تو انہیں نہ چیتائے کہ وہ اپنے پاپوں میں مرنے جا رہے ہیں تو میں تجھے اتردائی ٹھہراؤں گا پرانتو یدی تو انہیں چیتاؤنی دے اور وہ پھر بھی اواجیا کا جیون جیئے اور اپنے پاپوں میں مر جائیں تو تو اتردائی نہیں ہوگا میرے مطروں میں ایسا پرچارک نہیں ہونا چاہتا جو پرمیرشر کے وچن کا پرچار نہ کرے میں پرمیرشر کے سمکش نیای کے لیے ایسی استطیتی میں کھڑا ہونا نہیں چاہتا ہوں جس کے پاس پرمیرشر کا وچن ہو اس کے پاس اس کے پرچار کا ساحس بھی ہونا چاہیے یہ یہچکل کا اتردائیتو تھا پرمیرشر نے اس کام کے لیے اچیت منش کا ہی چین کیا تھا وہ اکھروٹ جیسا کٹھور تھا پراشین یگ میں جب شہروں کے چار اور شہر پناہ ہوتی تھی تب چاہوکیدار یا پہروے کا پد ایک مہتپون پد ہوتا تھا رات میں سرکشہ کے لیے نگر دوار بند کر دیے جاتے تھے اور چاہوکیدار شہر پناہ کے اوپر بیٹھ کر پوری رات چاہوکسی کرتا تھا اس کی آنکھیں اندھکار کو چیر کر دیکھنے کی ابھیست ہوتی تھی اور اس کے کان ہر ایک آواز کو سننے کے لیے دکش ہوتے تھے وہ کسی بھی بیری کے آنے کی آہٹ سن سکتا تھا پرمیشر کے وچن میں چاہوکیدار کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے یشای نبی کے پستک 62 ادھیا اس کے چھے پد میں لکھا ہے ہے یروشلیم میں نے تیری شہر پناہ پر پہروے بیٹھائیں ہیں وہ دن رات کبھی چپ نہ رہیں گے بھجن سہیتہ 127 کے ایک میں لکھا ہے یدی گھر کو یہوا نہ بنائے تو اس کے بنانے والوں کا پریشم ویارت ہوگا یدی نگر کی رکشہ یہوا نہ کرے تو رکھوالے کا جاگنا ویارت ہی ہوگا عبرانی سنسکریتی میں چاہوکیدار تین پہر چاہوکیداری کرتے تھے اور پرتیک پہر چاہوکیدار بدلتا تھا پہلا پہر اندکار کے آرم ہونے سے مدھے راتری تک دوسرا پہر مدھے راتری سے مرگے کے بانگ دینے تک اور تیسرا پہر مرگے کے بانگ دینے سے پاو پھٹنے تک اس سمیہ کا چاہوکیدار صبح ہونے کی گھوشنا کرتا تھا رومیوں نے رات کو چار بھاگوں میں بانٹا تھا میرے مطروں ہم سوچتے ہیں کہ چاہوکیدار کا کام پراشین سبھیتہ کا ہے اور آج کی سبھیتہ میں اس کی اوشکتہ نہیں ہے آج رات میں گشت کرنے والی پولیس کرمی چاہوکسی کا کاری ہی کرتی ہے انہیں ناغریکوں اور سرکار کی اور سے ادھیک سہیوگ ملنا چاہیے یہچکیل کی پستک سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ چاہوکیداری کا اتردائت وہ ہی نہیں ان میں دور تک دیکھنے کی شمتہ بھی ہونا چاہیے وہاں دور اندھکار میں بیری کو پہچان لیتا ہے آج پاسبان اپنے سمودھائے کا چاہوکیدار ہے اسے خطرے کی چیتاؤنی دینے میں سکشم ہونا چاہیے انہیں وہ ایسا سندیش سنانے یوگی ہونا چاہیے یہچکیل تین کے بیس میں لکھا ہے پھر جب دھرمی جن اپنے دھرم سے پھر کر کٹیل کام کرنے لگے اور میں اس کے سامنے ٹھوکر رکھوں تو وہ مر جائے گا کیونکہ تو نے جو اس کو نہیں چیتایا اس لئے وہ اپنے پاپ میں پھنسا ہوا مرے گا اور جو دھرم کے کرم اس نے کیے ہو ان کی سودھی نہ لی جائے گی پر اس کے خون کا لیکھا میں تجھی سے لوں گا یہ پد ویوات کا آدھار ہے کہ وشوات سے انگرہ سے گر سکتا ہے پرنطو دھرم شاستر میں ایسی کوئی شکشہ نہیں ہے کیونکہ گلاتیوں کے پتری پانچ ادھیاوس کے چار پد میں آپ پائیں گے کہ لکھا ہے انگرہ سے گر گئے ہو پرنطو یا ان کے لیے ہے جو انگرہ کے دوارہ ادھار پا کر ویوستہ کے کاموں کو مہتو دے رہے تھے وہ انگرہ کا جیون نہیں جی رہے تھے گلاتیوں کے پتری کے مہان شکشہ یہ ہے ہمارا ادھار انگرہ سے ہوا ہے اور ہمیں انگرہ کا جیون جینا ہے یہچکیل میں ویوستہ کا یک تھا یہچکیل کا جیون ویوستہ کے کاموں سے دھرمی ٹھارایا جائے گا سمانے پریشتیوں میں اس کے دھرم کے کام بہت بھلے دکھائی دیں گے پرنطو تناؤں اور پریشانیوں میں وہ پرمیشت سے دور ہو جائے گا ملے گا اب ہم یہ نہ کہیں کہ اس کا تو ادھار ہو چکا ہے جیون کے انت میں اس کا نیائے ہوگا کہ وہ پرمیشت کے سنتان ہے یا نہیں آج ہم انگرہ کے یگ میں ہیں اور دھارمکتہ کا نردھارن بھنہ ہے پرنطو جو کام نہیں کرتا ہم پہلا ملے کاموں کا تیاغ کر کے بیری کے سدرشے جیون جینے کے وردھے چیتاؤں نے دینا تھا ہم یہچکیل کی پستک تین کے بائیس میں پڑتے ہیں پھر یہوا کی شکتی وہیں مجھ پر پرگٹ ہوئی اور اس نے مجھ سے کہا اٹھ کر میدان میں جا اور وہاں میں تجھ سے باتیں کروں گا میرے پریوں اسے چوکسی کا اتردائیتو دے کر پرمیشر کہتا ہے کہ وہ ان کا تیاغ کر دے وہ سات دن ان کے مدھی بیٹھ کر ان کے اشور تیاغ اور پرمیشر سے پھر جانے پر ویچار کرتا رہا پرمیشر اسے ان کے مدھی سے نکل آنے کیلئے کہتا ہے تب ہم آگے پڑتے ہیں یہچکیل تین کے تیس پد میں تب میں اٹھ کر میدان میں گیا اور وہاں کیا دیکھا کہ یہوا کا پرطاب جیسا مجھے کبار ندی کے تٹ پر ویسا ہی یہاں بھی دکھائی پڑتا ہے اور میں موہ کے بل گھر پڑا یہ ہچکیل کی پستک میں پرمیشتر کی مہیمہ کا وشی بار بار آیا ہے پرسنگ وش مہیمہ کیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مہیمہ کا اندریوں دوارہ بودھ نہیں کیا جا سکتا ہے میرے ویچار میں یا اچت نہیں ہے مہیمہ ہماری پانچوں اندریوں کو پرابہویت کرتی ہے مہیمہ کا آکار کتنا بڑا ہے وہ کیا لمبی ہے چوکور ہے یا گول ہے میں کہتا ہوں کہ مہیمہ آکاش کے اندنط شیطر کے طلے بڑی ہے پرمیشتر کا وچن ہمیں بتاتا ہے بھجن سہیتہ 19 کے ایک میں آکاش ایشور کی مہیمہ کا ورنن کر رہا ہے اور آکاش منڈل اس کی ہست کلا کو پرگٹ کر رہا ہے پرمیشتر کی مہیمہ ہمارے اسے وشال سنسار میں پرگٹ ہے پرمیشتر کی مہیمہ سندر بھی ہے میرے میتر ادھیای 28 کے ایک میں یشایہ کہتا ہے ان کی بھڑکیلی سندرت مرجانے والا پھول ہے مہیمہ سندر ہے سورگ ایک سندر اسثان ہے وہ کیسا منوہر اسثان ہوگا جس مہیمہ کا سمبند سجاوٹ سے ہے یشایہ 63 اس کے ایک میں لکھا ہے پرمیشتر بھڑکیلہ پہراؤ پہنے ہوئے ہے اس کی مہیمہ کا ویوہ اپنا ہی ہے بھجن آٹ کے ایک میں گھوشنا کی گئی ہے ہی یہ ہمارے پربھو تیرا نام سارے پریتھو پر کیا ہی پرطاب مہی ہے تُو نے اپنا ویوہ سورگ پر دکھایا ہے یہ پرمیشتر کی مہیمہ ہے جی ہاں یہ تیجو میں اور دیپتی مان ہے ملیوان اور پویتر ہے انت میں مہیمہ سممان اور مریاد پرگٹ کرتی ہے میرے مطروں ادھیائے پانچ پد 18 میں دانیل راجہ سے کہتا ہے ہے راجہ پرم پردھان پرمیشتر نے تیرے پیتا نبو قد نیسر کو راجی بڑھائی پرتیشتھا اور پرطاب دیا تھا پرمیشتر کا نام ہی اس کی مریاد اور مہیمہ کا سنکیت دیتا ہے یہ چکیل نے پرمیشتر کی مہیمہ دیکھی تھی میرے میتر یہ کیا ہی عدبود بات ہے کہ یہ چکیل نے پرمیشتر کی مہیمہ دیکھی اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی پرمیشتر کے مہیمہ کے نکٹ آئیں کیا آج آپ اس کے نکٹ آنا چاہتے ہیں پرمیشتر آج کے اس وچن کے دورہ آپ سب کو آشش دے اور آپ سب کی سہیتہ کریں میتروں آج کا ادھیان ہمیں ایک بہت بڑے ذمہ داری سے اوگت کراتا ہے یدھی ہم پرمیشور کے جن ہے تو ہمیں سنسار اور سماج کے لیے چوکی داری کا پد دیا گیا ہے کیا آپ نے کبھی وچار کیا کہ یدھی آپ پرمیشور کے وچنوں کو جانتے ہیں اور یدھی آپ اسے دوسروں کو نہیں بتاتے یا نہیں چتاتے تو اس سے پہلے آپ دوشی پائے جاتے ہیں جیسا کی میں نے پہلے بھی کہا تھا ہمیں لوگوں کو آنے والے نیائیں اور دنڈ کی چتاؤنی دینا آوشک ہے ماننا یا ناماننا ان کے اوپر ہے اور بتانا یا نابتانا دوستو آپ کے اوپر ہے دونوں کی ہی ذمہداری یہاں بہت مہت پون ہے جو ہمیں بتائی گئی دھرمی جن سے لیا جائے گا ایسا پرمیشور کا وچن کہتا ہے مطروں آپ اور میں وچن کو جاننے کے کارن اس بات کے ذمہدار ہیں کہ وچن کے دوارہ لوگوں کو چتائیں ہمیں کسی پر دباؤ نہیں ڈالنا ہے پر ہمیں انہیں پریم میں یا پریم سے بتانا ہے کی کیا سچائی ہے اور کیا ہونے والا ہے آج بہتوں کے لیے پرمیشور کے وچن بائبل کی باتیں دنت کتھاؤں یا من گڑھند کہانیوں کے سمان لگتی ہیں پر ایک بات تو ست ہے کہ پرمیشور سچا ہے اور وہ جھوٹ نہیں بولتا بائبل کا سار یا ساری باتیں سچی ہے اور وہ ایک دن پورے ہونے والی ہیں آپ وشواس کریں یا نہ کریں یہ بدلنے والا نہیں ہے پر ہاں ہم آج اس پر وشواس کر کے آنے والے دنوں میں اپنا اسطحان سنشجت کر سکتے ہیں پتروں کیا آپ نے یہ اسطحان سنشجت کر لیا ہے یدی نہیں تو آج آپ کے پاس آؤسر ہے آئیے دوستوں پرمیشور کو دھنیوات دیں اور اسی سے پراثن کریں سرگی پرمیشور پتہ ہم آپ کو دھنیوات دیتے ہیں کہ آپ نے ادبوت ریتی سے ہمیں اپنی پرجا ہونے کے لئے چنا اور ہمیں ایک ذمہ داری دیا ہے پتہ ہم دھنیوات دیتے ہیں کہ آپ نے نہ کیول ہمیں وچن کی شکشہ دی ہے پرنتو یہ بھی ہم سے آپ اپکشہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس وشہ میں اوگت کرائیں انہیں چیتائیں بتائیں کہ پربو آپ کیا چاہتے ہیں آپ کی اچھا کیا ہے اور آپ سب سے پریم رکھتے ہیں پتہ پربو آپ نہیں اپنے جیون سے اپنے بہوار سے اپنے آچرن سے اپنے وچن سے لوگوں کو آپ کے وچن کے بارے میں سکھشہ دیتے رہیں تاکہ ہمارا سماج پویترتہ میں آپ کی باتوں میں سچائی میں بڑھتے چلا جائے اور ہمارا دیش اس ریتی سے انت ہوتے چلا جائے دنیوان دیتے ہیں پتا اس بھنتی کو سننے کے لیے اور پربویشو کریست کے نام سے اسے مانگ تے ہیں آمین پریمتروں مجھے وشواہ سے کہ آج کے ادھیان نے آپ کو نا کے وحل اتصاہت کیا ہوگا پر ایک چتاؤنی بھی دیا ہوگا کہ آپ کس ریتی سے پرمیشور کے دوارہ سے تب تک پرمیشور کے وچن میں بنے رہیے اور لوگوں کو وچن سے شکشہ دیتی رہیے پرگو آپ آج ششتے آئیے اب ہم پرشن کو دیکھیں پچھلی پرشن کا اتر ہے دانیل پرانے نیم کی پستک میں کیول دو پورشوں کو منوش کے سنتان کہہ کر سمبودیت کیا گیا ہے ایک ہے یہ ہیش کل اور دوسرا ہے دانیل آج کے اتھین پر آدھاریت پرشن ہے یہ ہیش کل کی بھوش دو انی کے پش تتھا اس دل کے بندوائی میں جانے کے کتنے ورش بعد یروش لیم اور پرمیشور کا مندر دھونس کیا گیا اے سات ورش بی چالیس ورش سی ستتر ورش دی ستتر ورش مطر اس پرسن کا اٹھر ہمیں کل صبح چھ بجے سی پہلے وکلپ اے بی سی یا ڈ کے ساتھ اپنا نام پتہ ستھان کے ساتھ 96514333397 پر ایس ایمیس یا واتس اپ کریں کیا آپ کو یہ کارکرم پسند آیا ابھی ہمیں ایک مس کال کریں اور آپ اگلے ویجیتہ ہو سکتے ہیں موسیقی